اسلام علیکم جی اس وقت اسلامباد آئی کورٹ سے اہم ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے جسس بابر ستار نے ایک دفعہ پھر چاروں اداروں یعنی کہ ایف آئی اے اس کے ساتھ آئی بی اس کے ساتھ پی ٹی اے اور پیمرا چاروں اداروں کی پھر سے خوب کلاس لی ہے اور میں اگر یقین مانے ایک بات کہوں کہ جسس بابر ستار ہیں وہ ایک انتہائی ماندار اور بہترین جج ہیں اور وہ اپنے بالکل آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ کبھی بھی ان چ چیزوں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے اور اس چیز کی گوائی ان کے مخالفین یعنی نون لیگ والے بھی کافی حد تک دیتے ہیں اور وہ مانتے ہیں آف در ریکارڈ ہمارے سامنے بھی کئی دفعہ نون لیگ کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بابر ستار ایک ایسے ججہ ہیں جو کسی کی نہیں سنتے وہ صرف اور صرف فائل کو دیکھتے ہیں کیس کو دیکھتے ہیں ثبوتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آئین اور قانون کے مطابق دیئے گئے راستے پر چلتے ہوئے وہ اپنا سارے کا س جو فیصلہ ہے وہ سناتے ہیں تھوڑی دیر پہلے بڑا دبنگ فیصلہ انہوں نے سنایا ہے ریٹن میں جو ان کا فیصلہ تھا وہ سامنے آ چکا ہے اور اس میں دو تین بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا جسس موسن اختر کیانی کے خلاف ایک گھٹیا مہم شروع کی گی دو دن پہلے کوشش کی گئی کہ ان کو متنازع بنایا جائے ان کے خلاف ایک پروپوگنڈا جو ہے وہ شروع کیا گیا وہ دم توڑ گیا اور ج جو خط لکھے گئے تھے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ موسن اختر کیانی صاحب کو جو خط لکھا گیا ان نون کسی بندے کی طرف سے اور اس خط میں جو چیزیں لکھی گئیں اس میں متنازع بنانے کی کوشش کی گئی موسن اختر کیانی صاحب کو اسلامباد آئی کورٹ کی یہ جج ہیں اور یہ بھی ان چھے ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ اسلامباد آئی کورٹ کے معاملات میں جو مداخلت ہوتی ہے اداروں کی اس کے خلاف انہوں نے بھی تجاویز جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے مانگی تھی اس کی اوپر بھی معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں موجود ہے جیسے بابر ستار بھی ان چھے ججز میں شامل تھے تو اب ان دونوں ججز کا شمار جو ہے بہترین ججز میں ہوتا ہے اور جیسے اس موسن اختر کیانی جو ہیں وہ ممکنہ طور پر اگر ان کو بننے دیا گیا تب تک وہ رہے یا کوئی جو پیکج کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت اگر ان میں کوئی ترمیم نہ کی گئی اور کوئی معاملات جو ہیں وہ جان بوجھ کر خراب نہ کیے گئے تو اگلے چیف جیسے اسلامباد آ کورٹ بھی جیسے اس موسن اختر کیانی جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اب ایک تو یہ بھی بات بتا دو کہ جیسے اس موسن اختر کیانی کو ایک خط نہیں لکھا گیا جیسے اس موسن اختر کیانی کو ایک سے زائد خط لکھے گئے ہیں یعنی کہ کئی خط ہیں جو موسن اختر کیانی صاحب کو لکھے گئے ہیں ان کو متنازعہ بنانے کے لیے اس وقت جو اور اس کی اوپر ادارہ جاتی رسپونس بھی آ سکتا ہے یہ بھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ انڈر کنسلریشن ہے کہ اس کی اوپر ادار جاتی رسپونس جو ہے انتظامی سائیڈ سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور اس کی اوپر پھر مزید چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں اس کی اوپر سیریسلی جو عدلیہ ہے اس کے اندر کافی کھلبلی مچی ہے اور اس کی اوپر بات اب ہو رہی ہے اور ہماری خبر کے مطابق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق اب اسلامباد آئی کورڈ جسسس موسن اختر کیانی کو لکھے گئے خطوط یہ ایک سے زائد جو خط ہیں اس پر ادارہ جاتی نے آ سکتی ہیں اس پر میں آتا ہوں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جسسس بابر ستار نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور یہ فیصلہ چالیس صفات پر مشتمل ہے چالیس صفات پر مشتمل اس فیصلے میں انہوں نے ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمن پی ٹی اے سمیت پیمرہ کو جو توہین عدالت کے نوٹس ہیں وہ جاری کر دیا ہیں توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مطمئن کریں کہ آپ کے خلاف یعنی ان اداروں کے سربراہان کے خلاف آئی بی ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے سربراہان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہ شروع کی جائے اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسس بابر ستار پر جو اعتراضات ان درخواستوں کے اندر دائر کیے گئے تھے اٹھائے گئے تھے کہ آپ ان کیسے سے الگ ہو جائیں بسیکلی یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اور آڈیو لیکس کا تانہ بانہ کہاں سے جا کر ملتا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اب ان اداروں نے ایک درخواست اپنی طرف سے دائر کی تھی کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں آپ کی اوپر ادم اعتماد ہے تو جیسس بابر ستار نے اس کے مقابلے میں وہ جو چاروں کی چاروں درخواستے تھی وہ مسترد کر دی اور کہا کہ یہ ججز کے خلاف جو یہ معاملہ ہے یہ انتہائی بدنیتی پر مبنی ہے کہ آپ درخواست دائر کر کے ججز کو معاملے سے الگ ہونے کا کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جو چاروں اداروں کی درخواستیں وہ خارج کی جاتی ہیں پی ٹی اے کی درخواست بھی خارج ہو گئی ہے ایف آئی اے کی درخواست بھی خارج ہو گئی ہے آئی بی کی بھی اور پیمرہ کی بھی یہ جو ججز پر اعتراضات لگانے کی درخواستیں تھی وہ چاروں اداروں کی انہوں نے خارج کر دی ہیں اور صرف خارج ہی نہیں کی اس کی اوپر پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آیت کر دیا ہے کہ آپ نے یہ جو بدنیتی پر مبنی ایکٹ کیا ہے جان بوجھ کر ججز کو متنازہ بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ نے کسی کی سہولت کاری بھی کی ہے پچھلی سماعت کی اوپر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کیا کسی کی پروکسی ہیں تو اس کے بعد اب یہ جو حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ جمع کرانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں اب یہاں پر صحافی جو ہے اس دن بھی بات کر رہے تھے اور سینئر صحافی جو ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان ادارے کے سربراہان کو سزا دینے کی بات ہو تو پھر ان سے ایک تو توہین عدالت کا جواب مانگا ہی جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو پانچ لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے یہ ان کی ذاتی جیب سے ہونا چاہیے نہ کہ یہ سرکاری خزانے سے یا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یا وہ ادارہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے ادا کرے بلکہ یہ سربراہان کی بدنیتی پر مبنی چیزیں ہیں تو اس کا جرمانہ بھی سربراہان پر ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اپنے بھی جیب سے یہ جو ہے وہ کریں پے کریں جرمانہ خیر آگے چلتے ہیں نیکس جو ہے اس حکم نامے کے اندر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو درخواستیں تھی ایف آئی اے آئی بی پیمرہ اور پی ٹی اے نے یہ جو اکٹھے درخواستیں دائر کی تھی یہ ایک سکیم کے تعد کی تھی یعنی انہوں نے آپس میں مل کر پلان کر کے کی تھی اور ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی نے پلان کر کے کروائی ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاروں اداروں نے اپنی درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلامباد آئی کورٹ جو ہے وہ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت میں فریقین کو مکمل موقع دے رہی ہے یعنی آڈیو لیکس کا جو کیس ہے اس میں سب کو اپنی اپنی وضاحت دینے کے لیے مکمل طور پر جو موقع ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے یا کسی ادارے کو جانبوچ کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ جس نے اپنا جواب جمع کروانا ہے جس سے سفارشات یا تجاویز مانگی جاتی ہیں رپورٹ مانگی جاتی ہیں ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقع کھل کر صحیح طریقے سے بیان کر سکیں اس کے بعد یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ عدالت کے سامنے یہ بھی چیز آئی ہے کہ وفاقی حکومت شہریوں کے آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق دینے میں اہل رہی ہے یعنی کہ آپ ججز پر آ کر تو اترازات لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ فلان جج ہمارا کیس سنے اور فلان جج ہمارا کیس نہ سنے ان چاروں اداروں نے جج بابا ستار کی اوپر الزامات لگائے تھے اور کہا ہے کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو اس کی اوپر جسیس بابا ستار نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ تو چلو ایک طرف ہے لیکن عدالت کے سامنے ایک اور چیز بھی جو ہے وہ اب اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ شہریوں کے آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق جو ہے وہ بھی فرام کرنے میں ناکام رہی ہے یعنی اب یہ عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اسلامباد کے اندر موجود جو تمام کے تمام ایوان ہیں ان پر مشتمل وفاقی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے میں فرام کرنے میں ناکام اس وقت دکھائی دے رہی ہے یہ بڑا فیصلہ آیا ہے اور یہ بڑا بہادری سے انہوں نے فیصلہ سنایا اور بہترین انداز میں چالیس صفات پر یہ مشتمل فیصلہ ہے اور اس سے میرے خیال میں مخالفین کی جو یا جو پروپگنڈا کر رہے تھے ان کی نینے جو ہیں وہ اس وقت ضرور حرام ہوگی ہوں گی کیونکہ اب یہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے وہ سیدھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاید وہ طاقتور ادارے اس وقت چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے اس معاملے کو روکا جائے یا اس کو مزید التواہ میں ڈالا جائے کیونکہ جج بابر ستار کی اوپر جو پریشر ڈالا گیا کہ آپ الگ ہو جائیں اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ کسی اور جج کے پاس جائے گا یا پھر سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوگا تو معاملہ پھر تھنڈا ہو جائے گا اب دوسرے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں جو جسس موسن اختر کیانی کو کے خلاف جو خط لکھے گئے ہیں میں ان کے خلاف ہی خط کہوں گا کیونکہ ان کو متنازع بنانے کے لیے ان کے خلاف جو پروپوگنڈا کرنے کے لیے خطوط لکھے گئے ہیں اس کا جو جواب ہے وہ اب اسلامباد ہائی کورٹ ممکنہ طور پر مبینہ طور پر جو ہم تک معلومات پہنچی ہیں وہ دینے جا رہی ہے اور اس کی اوپر یہ تحقیقات کروانے کے بھی جو سفارشات ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں کہ یہ خط کہاں سے پوسٹ ہوا کس نے پوسٹ کیا اور اس میں انتظامی بنیادوں پر کیا کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پر ادارہ جاتی ریسپونس تو میں نے آپ کے ساتھ بات کر دی کہ وہ آ سکتا ہے اس کے بعد ادارہ جاتی ریسپونس میں کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں یہ بڑی اہم ہے ریجسٹرار اس پر ہو سکتا ہے کہ کوئی نوٹ لکھیں اور وہ نوٹ لکھنے کے بعد وہ کہیں کہ اس میں جو ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹ لکھیں یا اس کی اوپر فل کورٹ میٹنگ بھی سامنے آ سکتی ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہو اور اس کے بعد ان اداروں کو یعنی کہ فائی کو خط لکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں کہ یہ جو جیسس موسیٰ نکتر خیانی کے خلاف یا ان کو جو خط لکھے گئے ہیں وہ کس نے لکھے کہاں سے لکھے کس نے پوسٹ کیے اور پھر یہ جو پوسٹل سرپسز ہے پاکستان پوسٹ ہے اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو خط لکھا ہے جو پوسٹ ہوا یہ کس نے پوسٹ کیا اور کون یہ خط جو ہے وہ لکھ رہا ہے اور میں یا پھر دوبارہ بتاتا چلوں یہ ایک نہیں ایک سے زائد خطوط ہیں یہ جو جیسس موسیٰ نکتر کیانی کو متنازع بنانے کے لیے ان کے خلاف جو پروپاگنڈا کرنے کے لیے واضح طور پر لکھے گئے ہیں اب اس میں فل کورٹ میٹنگ ہوگی تو پھر اس کی اوپر مزید سفارشات سامنے آ سکتی ہے اور ممکنہ طور پر فل کورٹ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اگر ادارہ جاتی رسپونڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور پھر ایک اور اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ سات مئی کو سپریم کورٹ کے اندر چھ ججز والا جو معاملہ ہے اس کی سماعت دوبارہ ہوگی اور اس میں اگر کسی نے اس بات کو رکھا تو پھر اس چیز کو سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ایک تسلسل بنتا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی خطوط لکھے گئے تھے دھمکی آمیز خطوط تھے جن کے اندر انتھراکس پاؤڈر تھا اور ایک عجیب عجیب و غریب قسم کی خطرے والی جو اشکال تھی وہ بھی ان خطوط کے اندر موجود تھی ان کا واضح طور پر مقصد ججز کو تھریٹ کرنا تھا دھمکی دینا تھا ان کے مقصد سے آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینے سے روکنا تھا اب اسی کے تسلسل میں جسس موسیٰ نختر کیانی کو متنازع بنانے اور پروپگنڈا کرنے کے لیے ان کے خلاف بھی ایک سے زائد خطوط جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ کی آج کی ڈیویلیپمنٹ تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کا تعلق تھا اب جسس موسیٰ نختر کیانی کو متنازع بنانے کے لیے جو خطوط لکھے گئے ہیں ان کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر اب آتا ہے یا نہیں آتا اسلامباد ہائی کورٹ اس کی اوپر اندزامی سائٹ پہ کوئی کوئی نوٹ جاری کرتی ہے کوئی اس کی اوپر تحقیقات کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو دیکھنا ہوگا اور ادارہ جاتی رسپونس کے تحت اگر اس میں کوئی فول کورٹ میٹنگ بلائی جاتی ہے یا نہیں بلائی جاتی ہے اور اس کی اوپر کیا تحقیقات ہوتی ہیں یہ بڑا اہمیت کامل ہوگا ہماری اطلاعات کے مطابق ادارہ جاتی رسپونس پر ضرور آئے گا یہ معلومات آپ تک پہنچائیں ہم نے اپنا بہت سارا خیار رکھئے کمٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا وی لوگ کے مطالق کوئی بھی جو آپ کا فیڈ بیک ہو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ